السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی کہ آپ سب سے ہوگئے نیو بریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچ کی ہیں کچھ امپورٹنٹ جانکاری آپ کے سامنے لے کر آ چکا ہوں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں تو جانکاری ضرور آپ سنیں اور ان چیزوں کا دھیان رکھیں نہیں تو آپ کے ذاتھ فروڈ واجی دھوکہ دھڑی ہو سکتے ہیں بینہ دری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہوں گے یہ پیمنٹ گیٹوے ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے پیمنٹ وغیرہ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں یا پھر کسی بھی ویب سائٹ وغیرہ اس سے الگ بھی جو بھی چیزیں آپ لے خریدتے ہیں اور لائن وغیرہ شوپنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی ویب سائٹ پر آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیا ہے نکلی اور اصلی ویب سائٹ وغیرہ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس طریقے سے بہت ساری نکلی ویب سائٹ جو فیق ویب سائٹ بنوئی ہوتی ہیں تو آپ پیمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں لیکن آپ کا کام جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو پرولوم ہوتی ہے یہ چیز کا دھیان رکھیں ہم بات کر لیں آپ پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آئے یہ نکل گیا ابھی چیکنگ کو لے کر کچھ الگ الگ ٹیم میں جو ہے وہ تینات کی جائیں گے اور لوگوں پہ دھیان رکھ جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے لوگ جو ہے غلط کام کاس تو نہیں کر رہے ہیں اگر اس طریقے سے آپ کہیں پہ کرتے ہوئے پائے گئے کچھ بھی ہوا تو آپ کے خلاف جو ہے قانونی کروائی کی جائے گی تو یہ کافی زیادہ امپورڈنٹ جان کر رہی ہے جو میں نے آپ کو شیئر کر دی اب بات کر لیتے ہیں ہم پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے جو لوگ کسی بھی طریقے سے روڈ وغیرہ پر یا کہیں پر بلڈنگ کے باہر مول کے باہر کہیں پر بھی بھیق مانگت ہوئے پکڑ گئے تو ایسے لوگوں کو ترند پکڑ کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور ترند ان کو ان کے دیس بھیج جا رہا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے فنگر کر کے بھیج جا رہا ہے تو آپ نے کہہ کرنا بھیق نہیں مانگنی ہے نہیں تو آپ کو پرکارنی کروائی کی جائے گی اب بات کر لیں دیں آپ ہے رمضان جیسے قریب آ رہا ہے تو جتنی بقالے دکانے وغیرہ جو بھی ہیں سب ہی پہ چیکن وغیرہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس طریقے سے دکان وغیرہ ریٹ وغیرہ تو نہیں بڑھا کر رکھا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے ایسے تو نہیں ہے کہ رمضان کا فائدہ اٹھا رہا ہے لوگ خریداری زیادہ کریں گے تو اس طریقے سے ریٹ وغیرہ بڑھا کر رکھے ہوا ہے یا نہیں تو ان چیزوں پہ دھیان دیا جارہا ہے ساری چیزوں ہو رہی ہیں چیکن وغیرہ ہو رہا ہے اب بات کر لیں دیں فرائیڈ مارکٹ کے حوالے سے تو فرائیڈ مارکٹ اوپن ہو چکی ہے اگر آپ کوئی بھی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو فرائیڈ مارکٹ سے خرید سکتے ہیں کافی اچھی خبر ہے ویڈیو اچھا لگا لائک کریں شیئر کریں ہم بنا خیلے لگے ہم نے فہم لوگ خیلے لگے ٹیک کیا رو بائے بائے